ملک کو جو انہوں نے قربانیے کری انہوں نے قربانیے دی اور آپ لوگوں کو آزاد ایک ملک دیا وہ لوگ تمہارے قربان میں ان کا ہاں ہوگا کہ ہم نے تمہیں ایک ملک دیا کلمہ کے نام پر آپ کو ایک ملک آزاد کر کے دیا اور ان کے ساتھ تم آوام نے کیا کیا تم نے ایک لٹیرے لاکھے دی ان کو ان کو ہولیڈر چھنکے دی جو لٹے رہے ہیں اور پاکستانیوں کو کیوں مارے گا کراچیکلو کیوں مارا جاتے کیونکہ مختلف بولی بولنے والے اس لئے ان کو مارا جاتا ہے کیا یہ ہمارا ایشو ہونے چاہیے ہمارے ایشو یہ ہونے چاہیے کہ آج یہ مہنگائی کیوں ہے ہمیں اس سوچ پر ہمیں بیٹھنا چاہیے ہمیں یہ بھی نہیں سوچنے کہ کون لیڈر ہے کون ہی ہے اس پر بہنسی نہیں کرنی چاہیے آج اکثر کہیں جاتے تو کہتے ہیں کہ تمہارے امنا خان صاحب نے کر دیا تمہارے اس نے یہ کر دیا ہم بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ تمہارے رضاق نہیں ہے ہمارا تو یہ ایشو نہیں ہونے چاہیے لیڈر کون ہے کیا ہے فیصلہ پھر جب ہوگا جب میدان میں دیکھا جائے گا کون جیتا ہے ابھی ہماری ایشو یہ ہونے چاہیے کہ بھئی ہماری مہنگائی کیسے ختم ہوگی ہمارا روزگار ہمارے شہر کا مند کیسے بچا رہے گا ہم لوگ ہماری محبت کیسے لگ رہے گی اگر ہم اسے پورے ہو جائیں گے کہ لیڈر کس کو بننا ہے کون کیا کرنے والا ہے اگر کوئی ریمن ڈیویس جیسا دیوز جیسا شخص ساتھ ہے ہمارے تین پاکستانیوں کو مار کے جاتا ہے اس کے اوپر ہم تو روڑوں پہ نہیں نکل کے آتے ہیں اگر کوئی شہزاد رایا اگر یہ طرف محمد چھوٹ پہ جاتے ہیں تو پورے ٹرن آدم اس کی پیچھے ہو جاتا ہے اس پہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ہیرو آگیا ہمارے پاکستان کو اگر کوئی ہمارے پاکستانیوں کو کچل کے جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں امریکہ کا سٹٹو ہے چلو پہ مسئلہ چل گیا تو چلا گیا یہ ہمارے جو ہے کوئی ہمارا قرآن ناؤزلہ ناؤزلہ کوئی پادری جو ہے آ کر پران مجید ہمارا جلاتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہمیں افسوس اس بات پہ کہ وڈ کپ کیوں ہارے ہمیں افسوس بہتے ہیں کسی کو افسوس نہیں کہ پادری کمینے کتے نے ہمارا قرآن کیوں جلایا اس پہ کسی کو افسوس نہیں افسوس کسی کے بات پر ہے کہ ہم وڈ کپ کیوں ہارے کیوں ان یہ بگ گئے یہ تین جو جارہ بندوں کی جو ٹیم تھی یہ کیوں بگ گئی انہوں نے کیوں ملک کیوں ملک جو ہوتی یہ وڈ کپ جھتنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات آپ کو قرآن کی عزت رکھنا ہے آپ کو اپنے ایمان بچانا یہ بڑی بات ہوتی ہے پر آج ہم میں یہ بات نہیں ہوتی جتنے بھی ملک دشمن ہیں ہمارے اور جتنے ملک دشمن اسلام کے دشمن ہیں وہ اکٹے ہو گئے کس لئے اکٹے ہو گئے ان کی سب کے ایک بات ہو گئی ہے جو پرلیمنٹ میں وہاں پر ان کی سمیہ جو میٹنگ دھوتی ہے ان میں یہ اکٹے ہو کر ایک بات کیسے مسلمان کو کیسے ختم کیا جائے گا یہ مسلمان کے نوجوان کو کہاں بڑھ جایا جائے گا ان کو کیسے تقسیم کیا جائے گا وہ پروپیگنڈ ہے روزانہ ان کے بن رہے ہیں ہمارے خلاف اور ہم کس میں بنٹے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بختون ہیں یہ مہاجر ہیں یہ سندھی ہے یہ پنجابی یہ سرائی کی یہ بلوچیم یہ نہیں ہے وہ بس بن گئے پھر وہ چیز بھی جب ہو جائے تقسیم پر اس کے بعد ہوتا ہے یہ دیوبندی یہ بریلوی یہ ایلیادیس یہ شیعہ یہ فلانہ ان چیز میں بانڈ دیا گیا یہ فلانے علاقے کا رہنے والے ہمارے علاقے میں کیا کر رہا ہے ہمیں ان چیزوں میں اٹھ جا دیا کیا ہم اپنے ملک کو بچانے کیلئے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں کیا ہم یہ جو ہمارے جو تنازات ہیں یہ بعد میں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں پہلے تو ملک بچا لو پہلے کم سے کم خدارہ ملک تو بچاؤ ملک کیلئے ایک ہو جاؤ پھر دیکھیں گے جس کو دیکھنا ہوگا جو جس کا اکڑ گا جب دیکھیں گے اب میں نے جو ہے عمران خان صاحب یہ ہی کہتے ہیں کہ خدارہ خدارہ ایک ہو جاؤ ایک آجاؤ ایک پلیڈرام جو ان کو جو چھوڑ چھوڑ کے جو دوسروں کی جو چلیس چلیس سال دوسری پارٹی میں رہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آ رہے تو اس لیے آ رہے کہ عمران خان صاحب ایک پائیس شخص جو ملک بچانے کی بات کرتے اور وہ منتیں کرتے کہ خدا کیلئے آجاؤ میرے ساتھ آجاؤ میں آقیلہ کچھ نہیں ہوں میرے ساتھ آجاؤ میری پور وانج عوام کو کہتے کہ میرے ساتھ آجاؤ کیونکہ عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں اب جب عوام ساتھ آگئی تو اب بدقسمتی بھی بات کہ اب اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا اعدام لگا دیئے گئے کہ تمہارے پاس اسٹیبلشمنٹ دے تو یہ بھی آپ کے لئے خوش شبر ہے کہ آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیا عوام کو چلو اس قابل تو سمجھا بھی تو عوام کو کچھ ہی سمجھا آپ عوام کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں کیونکہ عوام جو عبناء خان کے ساتھ ہے عبناء خان کے ساتھ عوام ہو گئی تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہاتے ہیں ان کے پاس تو چلو آپ عوام کو تو یہ نام تو دے دیا گیا کم سے کم چلو یہ تو اچھی بات اس قابل سمجھا گیا عبنان خان صاحب جب سیاست کرنے لگے جب بات کرنے لگے دوسرے پارٹی کے لیے کہ تم لوگ اساسے ڈیکلئر کرو تو ان کے سمجھ دارے اکرانہ صلو اللہ کہتے ہیں عبنان خان صاحب کو مشہورہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی فلائی کوئی ادارہ چلاؤ آپ کا کام نہیں ہے سیاست کرنا فلائی کوئی ہو کرو دوسرے پیپل پارٹی کے بھی ایک ممبر تھے ابھی نام میں ذہن میں نہیں ہے وہ بھی عبنان خان صاحب کو مشہورہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی فلائی کوئی ہو کرو یعنی مطلب کہ ان لوگ جو لوگ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹوں کے حددار جن کو سمجھتے ہیں وہ لوگوں کا مطلب ہے جو فلائی کام کرتا ہے جو عوام کے فلا کا کام کرتا ہے اس کا کام نہیں ہے سیاست کرنا عوام کی خدمت کرنا سیاستدان کا کام نہیں ہے تو شکر ہے آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا جس پر کہہ کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ تم جو ایک فلائی انسان ہو اگر کوئی فلائی انسان کوئی خدمتگار انسان اگر آپ کا لیڈر مند ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے اور آپ کو ان کو آگے ہو کر ویلکم کرنا چاہیے اور آپ ان کے ساتھ جو ایک کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس شخص کے لیے بات کر سکتے ہیں جو گرفت ہو نہیں ہے کم سے کم جو کسی کا خون سے تو اس کے بدن تو داغہ نہیں ہے نا کسی کے کپڑے اس کے تو نہیں ہے نا کسی کی خلاف تو نہیں ہے پر وہ جب بھی انہیں نے کیا ہے تو نیشن کی بات کی ہے وہ پاکستان کو اکٹے کرنے کے لئے اور آپ لوگ اگر آپ کے خلاف سارے ممالک ایک ہو چکے ہیں تو پاکستان کو اگر بچانے تو سب کو ایک ساتھ ہونا ہوگا اس کے ساتھ میں اجازت جانا ہوں موسیقا 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 موسیقا